بانی پی ٹی آئی کا حکومت کی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کا اعلان کہا ملک کے خاطر اے پی سی میں شرکت کریں گے حکومت کا موقع سنیں گے کہا عزم استحکام آپریشن پر تحفظات موجود ہیں اس سے ملک میدم استحکام مزید بڑھے گا انصاف نہ ملنے پر بھوک ہر تال کی دھمکی اختلافات کی خبروں پر پارٹی رہنماوں کی شٹ اپ کی کال دے دی حکومت کی اے پی سی میں ہمارے نمائندے شرکت کریں گے امن و امان اور بلوچستان سے متعلق تجابیز پیش کریں گے بلاول بٹو زرداری کی کوئچہ میں پریس کانفرنس کہا موجودہ الیکشن شفاف نہیں تھے لیکن دھاندلی کے بینیفیسری ہم نہیں ہیں یہ بھی شکایت کی کہ بجٹ پر اعتماد میں نہیں لیا گیا بانی بی ٹی آئی کا اے پی سی میں شرکت کا اعلان خوش آئند ہے اللہ کرے وہ اس پر قائم رہیں حضیر اطلاع تطاہ تارڑ کہتے ہیں آپریشن سے متعلق اتحادیوں سے مشابرت جاری ہے لگتا ہے بانی بی ٹی آئی کا موسم تبدیل ہو رہا ہے وزیر دفاع خوش آصف کہتے ہیں بی ٹی آئی سے مذاکرات کی پیشکش پر قرار ہے سیاستدان کبھی باتچیت کے دروازے بند نہیں کرتے بانی بی ٹی آئی کا رویہ اور سوچ غیر سیاسی ہے کل اسلام آباد میں پی ٹی آئی کا جلسہ ہوگا پی ٹی آئی رہنماؤں کی کارکنوں کو گرفتاریوں کی شکایات رعوف حسن کہتے ہیں جلسہ ہوگا چاہے سٹیج ہو یا نہیں لائٹ ہو یا نہیں پی ٹی آئی کا مان سہرہ میں جلسہ رہنماؤں کا بانی پی ٹی آئی کو رہا کرنے کا مطالبہ علی امین گنڈاپور بانی پی ٹی آئی کی جلس رہائی کے لیے پر امید کہتے ہیں پی ٹی آئی میں کوئی اقتلاف نہیں کل کافلے خود ہی آئیں گے اور اسلام آباد سے ٹھکرائیں گے علی امین گنڈاپور نے ای ٹی سی اسلام آباد میں سرینڈر کر دیا وارنٹ گرفتاری منسوخ نیو یورک سٹیٹ اسمبلی کے وفت سے ملاقات علی امین کا سائفر معاملے کی تحقیقات کروانے کا مطالبہ ایک اہد کا افسوسناک انجام عربوں کا منافع اور لاکھوں ملازمین کو روزگار دینے والا پاکستان اسٹیل ملز بند سوی سدرن گیس نے پاکستان اسٹیل ملز کا گیس کنیکشن منقطع کر دیا نشکاری کے عمل پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے پاکستان اسٹیل ملز سے متعلق کمیٹی بنائی جائے گی وزیر خارجہ اس حاگڈار کا سینٹ میں سارے خیال کہا پی ٹی سیل کی نشکاری کا پرویز مشرف دور میں بےہودہ محایدہ کیا گیا اداروں کی نشکاری کا عمل صاف اور شفاف ہوگا مہنگائی کے مارے عوام کے لیے ہر روز ایک بری خبر بجلی کی پی یونٹ قیمت میں تین روپے تین تیس پیسے اضافہ کر دیا گیا اضافہ مہانہ پیول پرائز ایڈجسمنٹ کی مد میں کیا گیا اشیاء ضروریہ کے دام بڑھنے سے عوام پریشان اسلام آباد میں تنخواہ دار طبقہ بجٹ نے اضافی ٹیکسز کے خلاف سرکوں پر نکل آیا مظاہرین بڑی تعداد میں مرد و خواتین ملازمین شرک ہوئے ٹیکسز میں اضافہ واپس لینے کا مطانبہ پاکستان میں دودھ پیریس ایمسٹر ڈیم اور میل برن سے بھی مہنگا دودھ کے ڈبوں پر اٹھارہ فیصد ٹیکس نے عوام کی چیخیں نکال دیں بلوم برگ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں فی لیٹر ڈبا پیک دودھ تین سو ستر روپے میں دستیاب یہی دودھ پیریس میں تین سو بیالیس میل برن میں تین سو جبکہ ایمسٹر ڈیم میں تین سو اٹھاون روپے فی لیٹر ملتا ہے سنتیس ہزار روپے میں تو کسی گھر کا مہانہ خرچ نہیں جل سکتا ارکان پارلیمنٹ کا اطراف بولے معاشی مسائل کا حل ٹیکس کا دائرہ کار بڑھانے میں ہے حکمرانوں کو اپنے خراجات کم کرنا ہوں گے حکومت پنجاب کا دو سو سے زائر پانچ سو یونٹ استعمال کرنے والے بجنی سارفین کو سولر دینے کے لیے بلاسود کرزے دینے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں پچھتر فیصد تک رقم حکومت پنجاب ادا کرے گی پنجاب ڈیولپمنٹ آثوریٹی کے قیام کا اصولی فیصلہ ایڈوانس ٹیکس کے نفاظ کے خلاف پیکرولیم ڈیلرز اسوسییشن کی ہرطال ختم کراچی پشاور کے مختلف پیکرول پمپس بند رہے لاہور اسلام آبار راولپنڈی اور کوئٹا کے عوام میں ہرطال مسترد کر دی اسوسییشن کے صدر عبدالصمی خان کہتے ہیں ہرطال کامیاب رہی لیکن ہمارے لوگوں کو ڈرائیا دھمکایا گیا دو سال قبل گاڑی کی ٹکر سے جانبھاک شاکیل تنولی کے لوائکین کا احتجاج اسلامباد میں نیشنل پریس کلپ کے باہر دھرنا اسلامباد ہائی کورٹ میں رفاقت تنولی کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر سمات چیپ جسٹس آمیر فاروق نے کہا اگر پولیس بیان کلم بند کر لیتی تو یہ نوبت ہی نہ آتی اب بیان کلم بند کر لیں 10 ڈاؤننگ سکریٹ کو نیا مکین مل گیا برطانوی الیکشن گنزورویٹی پارٹی کے اقتدار ختم چودہ سال بعد لیبر پارٹی کے ایک ایس ٹومن وزیر آزم بن گئے لیبر پارٹی نے چھ سو پچاس میں سے چار سو بارہ نشستیں جیت لیں گنزورویٹی دیکسو اکیس اور لبرل دیموکریٹس اکتر نشستیں جیت پائی رشی سنک نے شکست قبول کر لی لیبر پارٹی کی سربراہی سے دست برداری کا اعلان ایران میں صدارتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ مسعود اور سعید جلیلی بھی کانٹے کا مقابلہ ووٹرز کے ہائی ٹرن آؤٹ کے باعث پولنگ کے وقت میں دو گھنٹے اضافہ کر دیا گیا کراچی کے علاقے رزبیا میں مسجد کی چھت پر گھٹکا بنانے کا کارخانہ پکڑا گیا گھٹکا بنانے کی مشینے اور سامان برامت منزم پرار گرفتاری کے لیے چھاپے جاری اسلام آباد میں وقتے وقتے سے بارش کا سلسلہ جاری آزاد کشمیر کے علاقے باغ اور گردو نواح میں موسلہ دھار بارش لاہورو کارا پتوکی شیخ پورا ساہیوال اور پنجاب کے دیگر حصوں میں بھی بادل برس پڑے بلوچستان کے علاقوں جھل مکسی کچھی سبھی اور بولان میں بارش سے ندی نالوں میں تغیانی آگئی محکم موسمیات کے مطابق بارشوں کا نیا اسپل آج سے آٹھ جولائی تک جاری رہے گا شیرانی جو موسا خیل اور بیگر علاقے متاثر ہونے کا خدشہ انتظامیہ کو الٹ رہنے کی ہدایات مونسون بارشوں اور سلسلہ آج سے سن میں داخل ہونے کا امکان مسجد میں بسوط استعمال شدہ پانی پر شجرکاری کا شاندار کارنامہ کراچی کے نوجوان نے لاکھوں درخت لگا کر ٹری مین کا لقب حاصل کر لیا موسیقی